السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح کی مذکرہ لکھ سکتے ہیں کیا کہ الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو عربی کی مضمون نگاری اچھے سے آ جائے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری پوری آپ مذکرہ کی پلنلسٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ جو ہے تھوڑا سیکھنا سٹارٹ کیجئے تو آپ روزانہ لکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی تاریخ رال دیتا ہوں آج ہماری تاریخ ہے نو ٹھیک ہے تو نو تاریخ ہو گئی تو آج مساکتوں پر مجھے کچھ بھی کہنا ہے میں کہتا ہوں کہ میری کلاس میں پچاس بچے پڑتے ہیں مجھے یہ بات کہنی ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو فور ایکزمپل بتا رہا ہوں کہ میری کلاس میں پچاس بچے پڑتے ہیں تو پہلے پڑتے ہیں پڑھنے کے لئے آتا ہے قرآ یقرآو پڑھنا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ تعلم یا تعلمو کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تعلمو سیکھنا لیکن قرآ یقرآ یہاں پر بہتر رہے گا تو یقرآو پڑھتے ہیں میری کلاس میں تو فی صفی میری کلاس میں آپ فی صفی کے بجائے کر سکتے ہیں معی معی فی صفی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ درجے میں یقرآو یا تو آپ کہیے فی صفی میرے درجے میں پڑھتے ہیں یا پھر یقرآو معی فی صفی میرے ساتھ درجے میں پڑھتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے بیسٹ یہ والا معی فی صفی یقرآو معی فی صفی کہ میرے ساتھ درجے میں پڑھتے ہیں کتنے طلبہ پچاس پچاس کے لئے آتا ہے خمسونہ خمسونہ طالبن ہمارے ساتھ پچاس بچے پڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں خمسونہ کیوں آیا ہے طالبن پر زبر کیوں آیا ہے یہ انشاءاللہ آداد کے بیان میں آپ کو اپنے عربی گرامر میں سکھا دیں گے وہاں سے انشاءاللہ پچی طرح سیکھ جائیں گے تو خمسونہ طالبن پچاس طالبہ میری کلاس میں پڑھتے ہیں اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں پہلی لائن میں بیٹھتا ہوں سبزا کے بیٹھتا ہوں مجھے کہنا ہے کہ میں ایک دم استاذ کے سامنے سب سے آگے بیٹھتا ہوں تو انا میں بیٹھتا ہوں اجلیسو انا اجلیسو میں بیٹھتا ہوں پہلی لائن میں فی صففل اولی فی صففل اول اب دیکھیں یہاں پر آپ اوپر جو صفون کا وڈیوز ہو رہا ہے وہ کلاس کے معنی میں درجے کے معنی میں یوز ہو رہا ہے یہاں پر جو صفون کا وڈیوز ہو رہا ہے یہ کس کے معنی میں یوز ہو رہا ہے لائن کے معنی میں تو صفون کے دونوں میننگ آتا ہے یہاں پر میرے آپ کو دونوں یوز کر کے دکھا لیے تو انا اجلسو فی الصف الاول یہ ہم موصوب صفت بنائیں گے دیکھیں الصف الاول موصوب صفت کیوں؟ کیونکہ ہمیں کہنا ہے کہ پہلی لائن پہلی لائن لائن کی صفت بتایا جا رہی ہے تو دیکھیں دونوں مذکر دونوں مذکر دونوں معارفہ دونوں معارفہ اور صفی پر بھی زہر اور اسی طرح الاولی پر بھی زہر فی الصف الاولی ہمیشہ مجھے کہنا ہمیشہ تو ہمیشہ کے لیے دائما ہمیشہ میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں مجھے آگے کہنا ہے کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا کھیل کود میں مجھے یہ کہنا ہے تو میں وقت ضائع نہیں کرتا اس کے لیے کیا آئے گا ضائع کرنے کے لیے ضائع کرنا دیکھیں الفاظ کے معنی اور اسی طرح جو بھی آپ کہیں گے اس کے الفاظ یاد ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا عربی لٹریچر کا سبق سنیں اس کو دیکھیں اس کے اندر آپ کو الفاظ مل جائیں گے تو ضائع کرنے کے لیے ضائع یو ضائع تو فیلم مظاہرہ ہی ایوز کریں گے کیونکہ مجھے کہنا ہے میں ضائع نہیں کرتا ہوں تو لا او ضائع میں ضائع نہیں کرتا ہوں وقتی اپنا وقت کس چیز میں کھیل کود میں تو کھیل کود کی جاتا ہے لہو لائب فی اللہوی واللائب فی اللہوی واللائب میں اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کرتا ہوں اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں سبق غور سے سنتا ہوں تو سنتا ہوں سمیہ آئے اسماؤں سننا اسماؤں میں سنتا ہوں سبق الدروس جمعیوز کر لیں گے درسن کی کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں اسماؤں دروسا اسی جو یہ سین پر زبر لگا دیں کیونکہ مفعول ہوگا میں سنتا ہوں اسباق خوب غور سے یا پوری چستی کے ساتھ اور شوک کے ساتھ تو بکلی رغبت رغبت و نشاط بکلی رغبت و نشاط رغبہ بولتے ہیں بڑا جو ہے ذوق و شوک سے نشاط چستی کے ساتھ یہ نہیں کہ سوستو جو ہے بیٹھے ہیں اور سبق سننا ہے اسے نہیں پوری چستی کے ساتھ اور جو ہے پورے شوک سے میں سبق سنتا ہوں تو اس طرح آپ اپنی مذکرہ بنا سکتے ہیں موسیقی موسیقی